نمسکار میں ہوں سنگیتہ رائے پرمانچل ایکسپریس نیوز کی ازوی پورٹل میں آپ کا سواگت ہے آئیے دیکھتے ہیں ہمارے سمواد آتا رام سکل یادو کی ایویشیش ریپورٹ آزمگر جیلے کے ایک نیزی کائکر میں پہنچے سمازواری پارٹی کے راستی مہا سچیو سوامی پساد موریا نے پردیش سرکار پر جم کر برسے انہوں نے کہا کہ ورز 2024 میں کانون ویوستہ کورت تنج کستے ہوئے سوامی پساد موریا نے بھاشپا کو دنگائی قرار دیتے ہوئے کہا کہ جب بھاشپا ستہ میں نہیں تھی تو دنگیں نہیں ہوتے تھے آج دنگائی ستہ میں ہے تو دنگیں ہو رہے ہیں انہوں نے بھاشپا کو جھوٹ کی کھیتی قرار دیتے ہوئے کہا کہ انہیں پہلے اپنے گریبان میں جھاکنا چاہیے کسی پر ٹپڑی کرنا نہیں چاہیے نگر کے راجی بھاگ میں اسی دیکھ گیسٹ ہاؤس میں سپا کے راستی مہا سچی رہے سوامی پساد موریا اپنے میترو سماس سے بھی ڈاکٹر اوم پرکاس کو سواہ کے ندن پر ان کے پرجنوں سے بھیٹ کرنے کے بعد میڈیاک سے باتشت کرتے ہوئے سپا کے راستی مہا سچی سوامی پساد موریا نے کہا کہ جو ہم کو راچھت سور اصور کہہ رہے ہیں وہ سب سے پہلے اپنے گریبان میں چھا کر دیکھیں جو ہمیں مارنے کے لئے سر کٹنے کے لئے انعام گوشت کرتے ہیں ان سے بڑا راچھت ساتن کی اور کون ہو سکتا ہے دھرم کی یار لے کر ان لوگوں ترہ سماج کے محلاؤ آدھی باسی دلیت اور شد سماج کی بھونوں کو آہد کیا جارہا ہے پردیس سرکار کی بلڈوجر نیتی پر انہوں نے کہا کہ بلڈوجر کوئی کانون نہیں ہے یہ ای پی سی اور سی آر پی سی کی کسی دھارہ میں سمیدھان نہیں ہے انہوں نے کہا کہ اگر سرکار کا نیم ساپ ہے تو سارے مافیوں کے خلاف بلڈوجر کی کاروائی کرنے چاہیے سوامی پرساد موریا نے کہا کہ باجبہ دیس لوگ تنطر و سمیدان کے لئے خطرہ بن گئی ہے آج باجبہ کی سرکار اپنے چہتے اڈانی اور امبانی کو لوٹنے کی چھوٹ پردان کر دی ہے باجبہ جھوٹ کی کھیتی کرتی ہے باجبہ جب تک سکتا میں نہیں تھی تب تک دیس میں دنگے ہوتے تھے لیکن جب سی یہ سکتا میں آئیے دنگے بند ہو گئے ہیں یہ پردیس کی لوگوں کو سمجھنا چاہیے اور جاننا چاہیے دیکھیں آج تو مکروب سے ہمارے بہت ہی پڑھانے مطر اور کرمت سماس سے بھی ڈیکٹر اوم پرکاس موریا جی کہ ابھی حال میں نظن ہونے کے بعد میں نہیں آ پایا تھا آج ان کو پریواری جنہوں سے ملنے اور سمجھا سمجھ کرنے کے لئے میں آیا ہوں چونکہ لوگ دل کی راجنید سے جب میں نے اپنی راجنیدک سرواب کی تھی اس سمیں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے ڈیکٹر اوم پرکاس موریا جی رہے ہیں پریواری کی رشتہ بھی رہا ہے میرا آنا جانا یہاں ہوتا رہا کئی ایسے موقع آئے جب میں یہاں رات بھی رکا ہوں تو ساہوی روح سے پورو سے کارکموں کی اتی بسطہ کے ناتے بیچ پہ نہ بانے ہی ناتے آج یہاں پر پرکاسیت ہوا پریواری جنہوں سے ملا اور اپنے پریواری جنہوں سے ملا اور اپنے پریواری جنہوں سے پریواری جنہوں سے ملا ملا کریں گے جیسے ملا کر کے آج دیش کے لیے لوگتندر کے لیے باٹی سمیدھان کے لیے باٹی انتا پاٹی خطرہ والا چکے دیش کو بچانا ہے لوگتندر کو بچانا ہے سمیدھان کو بچانا ہے تو بھادتا کو ہٹانے کے لیے سب کو ایک ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا ڈوہزار چوبیش لوگ شبہ کا چناؤں آتا کی بیدائی کا چناؤں ہوگا اس بات کو لے کر کہ سارے بیپکشی ایک ہونے کی حبائیت میں لگے بھی ہیں اور ہمیں پورا بشواش ہے کہ دوہزار چوبیش لوگ شبہ چناؤں آتے آتے بیپکشی ایک کا بھی اپنی پرکاشا پر پہنچ جائے گی لیکن ہاں سے لگاتار ہر چناؤں میں انکشہور کا ایک مضبوط ڈوٹ بھارتی جانتہ پارٹی کو مل رہا ہے کیا چونس کے چناؤں میں سماندوادی پارٹی بھاتتا کے چکر بھی کو سمانی میں کامیاں بھائی گی شہرہائی ونوشے یہ لوگ تنپ رہے سمائے سمائے پر جب بھی راجنیتیک پارٹیوں سے لوگ ٹھکے جاتے ہیں سبتہ ان کے ساتھ دھوکہ دیتی ہے جنتا ہی خود ان کے خلاف موکے پر چنافتارٹ ہو کے کھڑی ہو جاتی ہے اور یہی ہوگا جس طریقے سے آج بھاتتا سرکار میں پورے دیش کا نوجوان بیروزگاری کا دن جھل رہا ہے بیروزگاری آج آسدان پر ہے نوجوان سرکاری نوکریوں کے لئے توس رہے ہیں یہ پہلی سرکار ہے آزادی کے بعد جو سرکاری بیواغوں کو اپنے نجی چہتر اپنے دوزگ پتیوں کو کاؤڑیوں کے بہاو بیچ رہی ہے دیش کے سبی بندرگاہ بیچ دیئے ائرپورٹ بیچ دیا ائر انڈیا بیچ دیا ایلائیشی بیچ دیا سارے ریلائیشوشن بیچ دیئے کئی درجم تینے بیچ دی یہاں تک کی بینک بھی این دوزگ پتیوں پر مہربان ہے ابھی اربوں خربوں کا گھوٹالا جس طریقے سے اضاور ہوا ہے اس میں بھاتتا سرکار کتنا بھی اپنے چہتو دوزگ پتی کو بچانی کوشش کیوں نہ کرے بچا نہیں پائے گی وہی دوسری ہو مہنگائی سے دیش کی جنتا کی چمٹ ٹھوٹ رہی ہے اترپدیش کے کشانوں پر دنو مار ہے ایک تو مہنگائی کی دوسرے چھٹا جانوروں کی کشانوں کی فصل چھوپٹ چھوپٹ کر کے چھوپٹ کر دے رہے ہیں تہنے کے لئے تو پرحان منتری کشان سمان ندھی دیتے ہیں سال میں چھہزار روپیا لیکن لاکھوں روپے کی فصل چھوٹا جانور چلا لے جا رہے ہیں اس سے نیزاد آرکتہ کی سرکار نہیں دلا پائی وہی پر جی ایسٹی چھوٹے اور مدھیم سرینی کے بیعاپاریوں کے لوٹ کا مدھیم بن گئی ہے اور ساتھ ہی شاعت آج آٹی ہمتہ پاڑی کی سرکار ایسٹ انڈیا کمپنی کے سلس پرکام کر رہی ہے جس پرکار ایسٹ انڈیا کمپنی پورے دیش کو لوٹ کر پورا پیسہ انڈیاں دیتی تھی اسے پیٹار سے آج سرکار پورے دیش کو لوٹ کر پواہ کر آدانی اور امبانی کی تیوری بھڑنے میں لگی ہوئی ہے تو سوہی روپ سے دیش میں آج سرکار نے جو نعرہ دیا تھا سب کا ساتھ سب کا بکار سب کا بشواص یہ آج سرکار نے سب کے بشواص کے ساتھ بشواص دھاک کیا ہے تو سوہی روپ سے وہی جنکہ جو ان کی سرکار بنائی تھی وہی ان کو گرائے گی کیا آپ کو لگتا ہے سرکار پیچھے ورگ کے لئے بہت سیٹوں کے پیشے سمیچہ کریں گی دیکھیں پھول ملا کر کے ابھی تک جو بھاٹپا سرکار کا رویہ ہے جس طریقے سے سرکاری نوکوریوں میں انسوچی جات انسوچی جنجات اور پیچھے ورگوں کے آرسن پر ڈکائن کی ڈالی ہے ان کے حصے کی سیٹ کو بھی اپنے چہتوں کو بھاٹا ہے تو اس کو دیکھتے ہوئیے ان کی نیت پر ہمیں کوچھ ہے سرکار پر ہمیں بھروشہ نہیں ہے کہ سمچی ترور سے وارشن کا لاب دیں گے ہاں اتنا ضرور ہے کہ پیٹھڑ ماننی اچھ نیالے کے بچارہ دھین ہے اور ماننی اچھ نیالے کا جو بھی ننے ہوگا ہم اسے سوئی کریں آجیں جلدوازی ہو جیگی کوئی اتنکار کا پورکارٹنگ کرنا ابھی جلدوازی ہوگی آجتنا جوڑ ہے کہ بھاٹا کا بریہ بیستر جوڑ بندے دیش کی جساں اتر پدیش سے پر ہوتی ہے اسی لوگ شباہوں کا سیٹ کا اتر پدیش ہے اور یہی سے راجنید بنتی بھی ہے یہی سے بھی بھرتی بھی ہے یہی سے مہدی جی پرہان منتری بنے تھے اور یہی سے مہدی جی پرہان منتری گدی سے اتریں گے اس لیے جو جس چریتر کا ہوتا ہے دوتروں کو بھی اپنے چریتر کے مہنک پر پولتا ہے جو خود سیطان ہے جو خود دوستہ کرتے ہیں دوتروں کو نیچ کہتے ہیں ازم کہتے ہیں پرتاڑیز کرتے ہیں اپمانیز کرتے ہیں سیر کاٹنے کے لیے انان دیتے ہیں ایک کیاونکڑ اور ایک کیاونکڑ ایک ایکیس لاکھ کا چھپاری دیتے ہیں یہ پرتنے کے لیے پانچ لاکھ جیارہ لاکھ کی پیسہ دیتے ہیں اور ہاتھ کاٹنے کی بات کرتے ہیں کان ناکھ کاٹنے کی بات کرتے ہیں پانچ لاکھ کی پلوار خرید کر کے لڑاتے ہیں کہ ہم سوہنشاد مورا کی حتیہ کر دیں گے آپ بتاؤ ان سے بڑا آتن بابی کون ہوگا ان سے بڑا سیطان کون ہوگا ان سے بڑا کسائی کون ہوگا یہ کیا کہتے ہیں وہ مانے نہیں رکھتی آج دیش کی سٹان میں پریدی لوگوں کی بھانوں کے ساتھ کلوار کرنے ہوڑے لوگ اپنے گریبان میں جھانکے دیکھیں سوامی پرساد مورا پر اونگلی اٹھا کرنے کے پہلے اپنی اور اونگلی اٹھا کرنے کے دیکھیں کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اگر آپ کو ہماری خبر پسند آئی ہو تو ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر جنور کریں